سلام علیکم ویار ہیر وید اینا در ویڈیو بہاولپور کے لئے ڈیلیوری ہونے والی ہے جی تقریباً 20-22 پلانٹس ہیں ان میں سے 12 ڈریکن فروٹ کے ہیں تو یہ دیکھ لیں جن کی گروت یہ مین سٹیم ہے روٹیڈ پلانٹس ہیں دو طرف برانچیز ہیں ٹھیک ٹاک ہائٹ ہے آگے ان کی بھی دو دو لیئرز ہیں اور یہ دیکھ لیں اس کے بعد یہ دیکھ لیں مین سٹیم بھی بہت لمبی ہے اور آگے سے نیو شوٹ بھی بہت لمبی ہے ایک دو تین چار پانچ چھے نیچے وہ سات یہ آٹھ اور یہ نو نو پلانٹس ہیں جی ریڈ ورائٹی کے کنفرم ریڈ اور تین پلانٹس ہیں وائٹ والے کے ایک دو تین کافی موٹی سٹیمز ہیں ہیلڈی گروہت ہے آگے سے نیو شوٹ بھی سٹارٹ ہے تو نو اور تین بارہ ان کو سائٹ میں کرتے ہیں مزید پلانٹس بھی ہیں اسی طرح لے پیٹ گئے اخبار میں لے پیٹ دیں گے اچھی طرح سے تاکہ خراب نہیں ہو اس کے بعد دو جیک فروٹ کے بلانٹ بڑی زبردست سائٹ ہے ہیلڈی گروہت یہ ایک پلانٹ ہو رہی آگا ہے دوسرا یہ بھی جیک فروٹ کا ہی ہے چیک کر لیں ہیلڈی گروہت ڈبل برانچیز ہیں اس کے اوپر ہائٹین کی ہوگی دو سے ڈائی فیٹ اس کے بعد ایک انداری انار ہے ہائٹ ہوگی تین سے چار فیٹ ایک زیتون کا بودہ ہے ہائٹ تقریباً تین سے زیادہ ہی ہے تین فیٹ سے زیادہ اور یہ سٹیم دیکھیں اس کی مین برانچ کٹنگ گروہن ہے اس کے بعد دو تائیوان پنک گواوا ہیں ہائٹ ساڑھے تین فیٹ سے چار فیٹ تائیوان پنک گواوا ہیلتھ دیکھ لیں آگے سے گروہت بھی دیکھ لیں ایک سیڈلیس لیمن ہے ہیلتھ دیکھ لیں ہیلڈی گروہت ہے اور کافی برانچیز ہیں اوپر پیور سیڈلیس لیمن ہائٹ تقریباً ڈائی فیٹ ڈائی سے تین فیٹ دو ہائیبریڈ لانگ لیمن گرافٹیڈ یہ گرافٹ لگا ہے اور ایک یہ برانچ جا رہی ہے یہاں تھا کہ جی ایک پلانٹ یہ والا اور یہ دوسرا ہے یہ بھی گرافٹیڈ ہے یہاں پہ یہ دیکھ لیں گرافٹ لگا ہے یہ اس سے بھی اور گروہت ماشاءاللہ سے بڑی ہی زبردست دو لانگ لیمن ہائیبریڈ ایک ہیس میں گولہ مروض ہائٹ تقریباً چار سے ساڑھے چار فیٹ ہیلڈی گروہت گولہ مروض یہاں گا جی گولہ مروض اور ایک ہے اس میں سویٹ گریپ فروٹ گرافٹیڈ پلانٹ یہ گرافٹ لگا ہے اس جگہ پر یہ گرافٹ ہے اور یہاں گی گروہت ہے یہاں پہ پانی کی کمی تھی ابھی پانی دیے دیا اس ورحے رہے پتے فوراں سے جڑ گئے اس کے ورنہ یہ دیکھ لیں ہیلڈی گروہت ہے کوئی مسئلے والی بات نہیں اور یہ بھی تھوڑے سے خراب ہو رہے ہیں پانی کی کمی کی ویڈا سے سیٹ ہو جائیں گے ابھی گئے بھی گرے ہیں سارے لیوز کیونکہ سٹیڈرس کی کوئی بھی ورائٹی اس کو پانی کی کمی ہو جائے تو اس کے لیوز وغیرہ گھرنا شروع ہو جاتے ہیں اگر زیادہ دیر تک کمی رہ جائے تو یہ کافی دیر سے پانی نہیں ملا اس کو کونے میں بڑا ہوا تھا دھیان نہیں نہیں گیا تو تھوڑا سا جو اینہ خراب ہو گیا باقی کوئی مسئلہ نہیں یہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھ لیں بلکل گرین ہے فریش پلانٹ ہے تو یہ ہو گیا جی باروہ پلانٹ ٹوٹل ہو گئے تیس پلانٹ باروہ ڈریکن کے اور گیارہ دوسرے پوتے سارے پیک ہو گئے ہیں یہاں پہ دیکھ لیں تین ڈریکن آگے اس میں رکھ کے یہ کھڑے کر دیئے ہیں اوپر والی سائیڈ میں ریڈ ڈریکن تاکہ یہ ٹوٹے نہیں کیونکہ لمبے زیادہ تھے ٹوکری میں نہیں آئیں گے ٹوٹ جائیں گے خراب ہو جائیں گے اور باقی پلانٹس بھی دیکھ لیں یہ سارے کے سارے پلانٹس اس میں آگئے ہیں ابھی اوپر سے اس کو رسی باندھیں گے تاکہ یہ جو سائیڈ میں ہیں بزید جھوکے ٹوٹ نہ جائیں یا کسی چیز کے ساتھ لگ کے ٹوٹ نہ جائیں دائیوو میں جائیں گے یہ تو ابھی ان کو جو ہے اچھی طرح سے اوپر سے رسی باندھیں گے تاکہ ان کی پکڑ اور مضبوط ہو جائے اور خراب ہونے کا خطرہ کم ہو تو یہ پارسلہ جی بہاولپور کے لئے ابھی بہاولپور کی بس پہ رکھوا گیا جائیں گے اور آج ہی بندے کو مل بھی جائیں گے امید ہے آپ کو وڈیو اچھی لگی ہوگی لائک اور سبسکرائب لازمی کرنا ہے اللہ حافظ و ناصر